السلام علیکم ورکم کلاس میں ہوں آپ کا ڈیجے سید بخت ہم پڑھے ہیں نیڈ ورکنگ فنڈامنٹلز آج کا ٹاپک ہے موڈم گسہ پٹا سا ٹاپک ہے بہت پرانا سا ایبسولوٹ ہو چکا ہے آج کل یوز بھی بہت کم ہوتا ہے ریئر چانسیز ہیں اس کو یوز کرنے کے لیکن ایک ہوا ہے کہ موڈم بہت زیادہ جگہوں پر بکس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں بچپن میں بھی پڑھا تھا لیکن ہمیں آج بھی کئی دفعہ کنفیون ہوتی ہے کہ موڈم ایکچولی ہے کیا تو میں آج ایک چھوٹی سی ویڈیو میں لیٹل ڈیٹیل میں آپ کو ٹھیک سے سمجھا دوں گا کہ موڈم ایکچولی کیا ہے یہ کیسے کام کرتا تھا اور آپ کو اچھے سے سمجھ آجے گی بس تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں گے تاکہ ہمیں جلدی سے سمجھ آجے گے یہ ہے کیا اور بوریر بھی تھوڑی کام ہو سو ویڈاوڈ فردر اڈیو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ ویلکم بیک کلاس پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیا ہے میں یہاں پہ ایک لائن لکھ دیتا ہوں نیچے کر کے لکھ دیتا ہوں ایٹ الاوز میں نے پہلے کیوں نہیں لکھی تاکہ آپ کے سامنے لکھو ایٹ الاوز آور کمپیوٹر تو کنیکٹ انٹرنیٹ کیونکہ ایک لائن یہی لکھنے پہ میں آپ کو بور کر رہا ہوں اس کے بعد آپ کی بوریت ختم کیونکہ یہی چیز آپ کو سمجھاتے سمجھاتے ٹاپک ختم ہو جائے گا بس چھوٹی سی بات ہے پرانے دور میں سٹوری کچھ یوں تھی کہ انٹرنیٹ کیا تھا خود سے کوئی چیز نہیں تھی انٹرنیٹ کو چلانے کے لیے ہمیں ہاتھ پاؤں مانے مرتے تھے ذریعہ ڈھونڈنا پڑتا تھا کسی نہ کسی وے سے کسی نہ کسی میڈیم سے پہنچتا تھا تو وہ جو ذریعہ تھا وہ جو میڈیم تھا وہ ایکچولی یہ تھا ٹیلی فون لائنز یہاں پرانے زمانے میں کیا تھا کہ ہمارے کمپیوٹر سسٹم جو تھے ان کے اندر آر جے فوٹی فائف جیک لگانا اور انٹرنیٹ چلانا کلوز تو ایمپوسیبل لگتا تھا وہ گربت کا دور تھا انٹرنیٹ اتنا عام نہیں تھا ریگولر بیسیس پہ جیسے آئی ایس پی نہیں تھے انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر ہی نہیں تھے تو انٹرنیٹ کہاں سے ملے گا نہ ہی گورنمنٹ آلاؤ کرتی تھی کہ ہم آپ کو فیسیلیٹی دیتے ہیں انٹرنیٹ کی تو یہ نہیں کہ دنیا میں اتنا پھیلا نہیں ہوا تھا یہ میں اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں نائنٹیز کے سٹارٹ سے کہانی شروع کرتا ہوں تو انٹرنیٹ کا وہ جو دور تھا تو اس ٹائم پہ کیا کیا جاتا تھا کہ میں نے بھی ویسے وہ انٹرنیٹ چلایا ہوا ہے میں اتنا پرانا نہیں ہوں لیکن میں نے وہ انٹرنیٹ چلایا ہوا ہے سٹارٹنگ آف 2000 2003, 4, 5 میرے چاچو میرے انکل میرے فرینڈز جو ہیں میں نے ان کو بھی چلاتے تھے خود بھی چلایا ہوا ہے دور کیا جانا ہے 2008 میں بھی میں نے پی ٹی سیل سے انٹرنیٹ چلایا ہوا ہے وہ تو مجھے اپنا بچپن کا سین اچھے سے یاد ہے اب بتانا کیا چاہ رہا ہوں تو لوگ کیا کرتے تھے کہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے انٹرنیٹ چلاتے تھے کیونکہ اس کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے that device موڈم کیا ڈیوائس ہے that placed between جو چلتی ہے بیچ میں کس کے کمپیوٹر سسٹم اور ٹیلی فون لائن جو ٹیلی فون لائن اور کمپیوٹر سسٹم کے بیچ میں چلے گی اس ڈیوائس کو ہم کہیں گے یہ ہمارا موڈم ہے موڈم ورڈ کہاں سے آیا اس کی ڈیٹیل میں بھی جاتے ہیں پہلے میں ذرا اس کا architecture آپ کو سمجھا دوں تو ہوتا کیا تھا ٹیلی فون میں جو وائر لگی ہوتی تھے ہم وہ اتارتے تھے اور وہی چاہ کے کمپیوٹر میں لگا دیتے تھے اب آپ سوچیں گے سر کمپیوٹر میں وہ کیسے لگے گی کمپیوٹر میں تو آر جے فوٹی فائب کا jack لگتا تھا وہ بڑا ہوتا ہے اور ٹیلی فون لائن چھوٹی ہوتی ہے بلگو صحیح کہہ رہے ہو ٹیلی فون لائن کہاں لگتی تھی پرانے کمپیوٹر دیکھنا ان میں آر جے فوٹی فائب jack ہو نہ ہو لینڈ کارڈ ہو نہ ہو موڈم ضرور ہوگا کیونکہ ان میں موڈم ہی لگتا تھا پرانے جو لیپ ٹوپس ہیں بھدے کہیں سے کوئی دیکھنے کو مل جائیں تو ضرور دیکھنا باقی گوگل تو زندہ بات ہے گوگل تو دکھا دے گا پرانے جو کمپیوٹر سسٹمز تھے لیپ ٹوپس تھے ان میں موڈم آتا تھا ان میں لینڈ کارڈ نہیں آتا تھا لینڈ کارڈ پہ ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے نائی سی کارڈ آئی جیسے RJ45 میں جیک لگتا ہے ویسے ہی ٹیلی فون لائن کا جو جیک ہے وہ کس میں لگتا تھا وہ موڈم میں لگتا تھا تو موڈم میں لگاتے تھے پھر ایک لمبا پروسس ہوتا تھا اس کے بعد انٹرنیٹ چلتا تھا یہ نہیں کہ ڈریکٹ لگایا تو انٹرنیٹ چل گیا نو اٹس ای لونگ میتھرڈ اور پھر سلو بہت ہوتا تھا سچی انٹرنیٹ میں جو اتنا اتاولہ ہوگے بتا رہا ہوں بہت سلو انٹرنیٹ ہوتا تھا لیٹرلی تیلنگ یو جو فرس ٹائم میں نے سپائیڈر مین کی ایک والپیپر کو ڈاؤنلوڈ کیا تھا ایک پچھر کو تو سپائیڈر مین کا والپیپر میں نے لگایا کہ پہلے اس کو اوپن ہو جائے پھر ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں اچھا میں نے اوپن کرنے پر لگا دیا میں گیا میں نے چائے بنا ہی پاکستان کی انٹرنیٹ کی بارکاروں پاکستان کی لینڈ لائن کی کہ میں اس سے سمپل انٹرنیٹ چلا رہا تھا تو میں چائے بنا کے واپس آیا تو ابھی والپیپر یہاں تک پہنچا تھا کہ سپائیڈر مین کی آئیز آئیں تھیں نیچے ابھی نہیں پہنچا تھا ابھی نیچے آنا تھا اس نے بتانا یہ جاروں بہت زیادہ سلو وار کرتا تھا اس لیے اپسلوٹ ہو گیا اب بات کرتے ہیں ورڈ کی ڈیفینیشن کی اور ورکنگ کی کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ شروع کہاں سے ہوگا یہ پہلی چیز تھی جس نے ہمیں انٹرنیٹ سے کنیکٹ کروایا ہمارے کنیکٹر کو یہ دنیا کا پہلا انٹرنیٹ موڈم کیا ہے وہ ڈیوائز ہے جو اجازت دی جس نے ہمیں کہ ہم ٹیلی فون لائن کو اپنے کنیکٹر میں لگائیں اور انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جائیں تو یہ تو کوالٹی ہے تریف تو ہے کہ یہ اسی سے شروع آت ہو تو یہ ہمارے کنپیوٹر پہ انٹرنیٹ کی اوکے موڈم ورڈ کہاں سے آیا ہے there are two words actually mode اور یہ demode کہ موڈم m o اس کا d نہیں کیونکہ اگر d ادھر سے ڈالوں گا پھر ادھر سے نہیں ڈال سکتا m o اس کا اور d e m اس کا موڈم ورڈ ادھر سے ملکے بنایا ہے there are two words modulator and demodulator physics میں پڑھا ہوا ہے نہیں یاد تو no problem آج میں بتانے لگا ہوں there are simple definitions in between these two modulator and demodulator modulator are used to convert digital signals into analog signals میں لکھ بھی دیتا ہوں یہاں پہ no problem and demodulator is used to convert analog signals into digital signals چلیں میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے modulator کیا بھی use ہوتے ہیں کیوں use کیے جاتے ہیں یہ digital کو digital to analog convert کر دیتے ہیں اور یہ ullet ہے demodulator کیا کرتا ہے یہ analog کو digital میں convert کر دیتا ہے تو آپ کی جو فون لائنز ہیں وہ بھی اسی پہ کام کرتی ہیں اور یہ بھی اسی پہ کام کرتا ہے اس کی سٹوری تھوڑی ڈیفرنٹ ہے میں فون لائن کو discuss نہیں کروں گا ان کا سسٹم تھوڑا opposite ہے تو میں ان کو discuss نہیں ابھی کرنا چاہ رہا میں ابھی discuss کرنا چاہ رہا ہوں کمپیوٹر کے انٹرنیٹ کو ہی تاکہ آپ کا topic چھوٹا رہے اور ٹھیک سے سمجھائے دیکھیں آپ کا کمپیوٹر کام کرتا ہے ڈیجیٹل سگنلز پہ پر آپ کی ٹیلی فون لائن جو ہے وہ کام کرتی ہے analog سگنلز پہ تو they both are different actually mechanism کہ یہ دونوں ڈیفرنٹ قسم کے mechanism ہیں اور اگر مجھے ان دونوں کو چلانا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا سوچنے لی بات سمجھنے والی بات بھی ہے کہ میں زبردستی کار رہا ہوں نہیں مجھے ٹیلی فون لائن کو لے کے انٹرنیٹ چلانا ہے سوچو ذرا تو بڑا سانسا طریقہ ہے کہ مجھے ایک ایسی چیز چاہیے جو convert کر دے سگنلز کو of course آج کل ہم زندہ بات کام کرتے ہیں کہ یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرنی ہو یا size increase decrease کرنا ہو تو ہمیں converter مل جاتے ہیں MP4 سے 3GP کرنا ہو آڈیو میں convert کرنا ہو ویڈیو کو light quality high quality میں کرنا ہو وہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں ہم heroes ہیں نا انجینئرز ہمیں بتا ہے تو convert کرنا signal کو mechanism کی quality کو allow کرتا ہے مطلب یہ کہ اگر مجھے computer پہ internet چلانا ہے اور telephone line کے ذریعے چلانا ہے یہ telephone line کا signal ہے analog analog کی shape یہ ہوتی ہے اور digital کی shape یہ ہوتی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے i know بہتوں کو پتا ہوگا پرجی نے نہیں پتا ان کی بوریت سے بچانے کے لیے میں یہاں نا ان کی shape بنا دیتا ہوں analog signal کی shape کچھ یوں ہوتی ہے اور digital کی signal کی shape کچھ یوں ہوتی ہے اس حصے کا مطلب ہوتا ہے zero اور اس حصے کا مطلب ہوتا ہے one zero اور one اس کا مطلب یہاں پہ zero ہے اور یہاں پہ ہے one اور یہ بیچ میں ہے 0.5 0.1 0.2 0.3 یعنی کہ جو analog signals ہوتے ہیں وہ zero سے لے کے one تک ہوتے ہیں اور جو digital signal ہوتے ہیں وہ یہاں تو zero ہے یا one ہے بیچ میں 0.123 0.5 ایسا کچھ نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں میں بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ zero سے لے کے one تک چلتا ہے یہ exact zero ہے یا one ہے that's it switch کی طرح off ہے یا ہون ہے binary یا تو digital actually binary 0 ہے یا 1 ہے اب ہم نے 2 devices بنائیں جنہوں کو ایک ہی device کہتے ہیں یہ دو چیزوں سے ملکے چلتا ہے modulator and demodulator ایک computer یہاں لگا ہوا ایک computer کہ مجھے اس کے ذریعے internet چلانا ہے تو میں نے ادھر بھی لگا دیا اور ادھر بھی لگا دیا modem دونوں کے computer کے ساتھ modem لگ گیا ادھر جب sender کی طرف آئے گا تو sender کی طرف سے behave کیسا کرے گا as a modulator کیا کرے گا computer digital signal میں message send کرے گا digital signal میں message send کرے گا تو modulator کرے گا digital کو convert کر دے analog signal میں analog signal wire کے ذریعے جا رہے ہیں کیونکہ یہ جو wire analog signal کو لے کے جاتی ہے کوئی اطراز نہیں جیسے demodulator کے پاس پہنچا demodulator نے دوبارہ سے analog کو کسی convert کر دیا digital میں convert ریسیور کے پاس پہنچ ریسیور computer receive کر دونوں ہی sender بھی اور receiver بھی digital signal receive کریں گے computer ہمیشہ digital signal پہ چلتا ہے to sender ہو یا receiver ہو دونوں side digital signal ہی چاہیئے تب بھی وہ read کر پائے گا user data provide جو message آیا read کر دکھا سکے out put generate کر سکے in put generate کر سکے گا تب ہی جب وہ digital ہو گا تو modulator demodulator دونوں behave کرتے ہیں اگر story change for example میں یہ کہہ دوں کہ اب message send کر na is کو اب یہ sender ہے اور receiver ہے تو no problem یہ modem لگ گیا اب یہ behave کرے گا modulator کے طور پہ اور ادھر جو modem جانتے ہیں جب message send کرنا تو behave کرنا modulator کے طور پہ اور message receive کرنا تو demodulator کے طور پہ پھر سے جب message send کرنا تو behave کرنا modulator کے طور پہ اور message receive کرنا تو demodulator کے طور پہ تو ایک modem device ہے جس کے دونوں function available ہیں اور وہ جانتے ہیں ہم ہوتے ہیں ہم ہیروز ہیں جتنے بھی society کے boys اور girls ہیں تو ہم جب parents کے پاس ہوتے ہیں تو جی بھابا جی ہم بڑے اچھے behave سائیڈ پہ ہوگا تو کرے گا modulation آئی hopes ہو کہ اب تو ٹھیک سے سمجھ آگیا ہوگا کہ modem کیا تھا وہ پہلی device جس نے telephone line کے ذریعے ہمیں computer system پہ internet چلانے کی اجازت دے دی اب ایسا کھنا definition لکھو computer نہ لکھنا computer system پورا لکھ لینا بچپن والا کام ہے نمبر 2 it allow us our computer to connect internet of course اس نے ہمیں allowed کیا computer کو internet سے connect کرنا تو یہ بات ہوگی تیسرا کیا modem word سے modem سے modulation demodulation modulator demodulator 1 modem کے اوپر لگے ہوتے ہیں sending side modulation اور receiving side demodulation perform کرتے ہیں modulator demodulator convert کرتا modulator digital کو analog میں اور demodulator analog کو digital میں تاکہ دونوں computer جو ہیں وہ digital signal میں کام کرے communicate کرے اور ہمیں اچھے سے اپنا data دکھا سکیں اور receive کر کے send کر سکیں i hope so کے modem آج آپ کو اچھے سمجھ آگیا ہوگا میں نے کوشش کی ہے آپ کو پیچھے کر دیکھ لینا ایک کام کر لینا اس کو اچھے سے کر لیا جائے باقی آپ اس کو کتنا پڑھتے ہیں think it ink it لکھا ضرور کرو تاکہ آپ کا brain جو ہے اس کو read زیادہ بہتر کیا کرے I hope سو کہ میں آپ کی help کر رہا ہوں ان چیزوں کو سمجھ میں باقی پلی لسٹ میں جائیں اور سارے کے سارے لیکچرز کو سیکنس میں دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے سمجھ جائے تو پھر ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب 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 آپ خوش رکھے اور کامیاب کرے خوب